بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینس ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیپ چینل اور ویلکم ٹو این ایتر فیلوگ آئی ہوب صاحب سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اور سردی کو بھر پور طریقے سے انچوائی کر رہے ہوں گے شکر ہے بھئی اتنے دنوں بہت سردی ہے بڑھ سردی آئی ہے تو سردی نے کمال کر دیا سو چلیں ساری باتیں چھوڑ گے تو ہم جو ہیں اپنی ویڈیو کے مین ٹوپک پہ آتے ہیں تو صبح صبح کا ٹائم نائش تو بنانا تھا تو امی نے کہا کہ صاحب کو لگاتے ہیں تڑکا کیونکہ پپو کی گھر سے آیا تھا تو میں نے کہا کچھ الگ انداز سے لگایا ہے تو اس کے لئے میں نے ایک پیاس کاٹ لیا ایک ٹیماتر اور کچھ جو ہے جو ہے میں نے لیسن کے چھیلی ہے پیاس جو میں نے اس کو ایک دیچکی میں کاٹا تو میں نے کہا جو لیسن ہے اس کو کوٹنے کے بجائے اس کو چھوڑی کی وجہ سے بریگ بریگ اس کو کاٹ لیتے ہیں تو سارے لیسن کے جو ہے اس کو کوٹنے کے بعد میں نے رکھا اس کو چھولے پہ اور اس کے اندر میں نے ڈالا گھی تو گھی ڈالنے کے بعد میں نے کہا پہلے جو ہے نا گھی کو اچھے سے کہتے ہیں ملٹ اس کے بعد نا اس کو تھوڑا سا ہم نے کرنا ہے مرلہ بہت زیادہ نہیں کرنا کیونکہ ہم نے اس کا لگانا ہے تڑکا ویسے بھی نا جب سے سردیاں آئی ہیں تو ساغ تو ہائے کی فیوریٹ چیز ہو جاتی ہے تو تھوڑے سے پیاز کو جو ہے نا ان کا کچھا پن ختم کرنے کے بعد جیسے وہ سوفٹ سے ہوئے ہیں نا تو اس کے اندر میں نے جو ٹیماتر ایک کاٹا تھا اس کو میں نے اچھے سے واش کر کے چھلکہ اتار کے کیونکہ میری نا ایک عادت سی بن گئی ہے کہ ہمیشہ جو ٹیماتر نے اس کا چھلکہ اتار کے ڈالنا اس کے بعد میں نے اس کے اندر تھوڑے تھوڑے سے مثالیں ڈالے ہیں کیونکہ اتنا زیادہ ساغ نہیں تھا تو اس کے لئے میں نے حلدی کشک دھنیاں اور ساتھ میں گرم مثالہ لیا ہے لال مرچ پاوڈر میں نے اس میں نہیں ڈالا کیونکہ جو ساغ تھا نا جب وہ گلاتے ہیں تو اس کے اندر جو مرچے وغیرہ وہ ڈال دی جاتی ہے تو اس کے بعد تڑکہ لگاتے ہیں تو میں نے کہا یہ ذرا مہینہ موٹا ہے اس کو اور بری کیا جائے تو اس کے لئے میں نے دوری لیا ہے تو اس کے اندر میں نے ڈال کے اس کو اچھے طریق سے تھوڑا تھوڑا سا ڈال دی گئی ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر پانی ہے اگر میں زیادہ ڈال دینا تو اچھے سے میش ہی نہیں ہونا تو وہ سارا پانی کی چھیٹے اوپر پڑھتے تھے خیر میں نے تھوڑا تھوڑا سا اس کو ڈال کے صحیح اچھے اس کو رگر رگر کے دو چار ڈڈے ڈنڈے مار مور کے میں نے اس کو کر لیا اچھے سے میش یہ بہت بری ہو گیا کیونکہ ساغ جو ہے نا وہ بہت ہی مزے کا لگتا تب جب وہ اچھے سے میش ہوا ہوا اگر وہ اس کے اندر ایسے ہی موٹے موٹی چیزیں ہونا تو وہ ذرا کھانے میں مزہ نہیں آتا تو خیر میں نے ایسے ہی کر کے تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے میں نے سارا جو ساغ تھا اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے میں نے اس کو میش کر لیا جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں جیسے میش کرتے ہیں میں نے اس کو ساغ کو الگ نکال لیا تو خیر مزہ بہت آتا ہے ساغ میں تو آپ لوگوں نے کمٹس میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ سا� یہاں پہ جو میرا مسالہ تھا یہ میرا تیار ہو رہا تھا میں نے اس کو یہ آنچ جو تھا وہ تھوڑی ہلکی کر دیتی کیونکہ میں نے ساغ کو میش کرنا تھا تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ جانا تھا تو ایسا ایسا آنچ پہ جو ہوا مطلب مستالہ ریڈی ہو رہا تھا تو یہاں پہ میرا ساغ جو تھا وہ بہت ہی اچھے طریقے سے میش ہو گیا تو مزہ بھی تیار ہو چکا تھا آل موسٹ تو میں نے ساغ جو تھا اس کو ڈال دیا سارے مسالے کے اندر اس کے بعد میں نے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے تو ساکھ جو سارا تھا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا آنچ جو میں نے بلکل بھی تیز نہیں کی ہے ترمیانی آنچ رکھی ہوئی ہے اور میں نے اب اس کو بہت اچھے طریقے سے اس کی بھنائی کرنی ہے اس کے اندر جو پانی ہوتا ہے نا اس کو ڈرائی کرنا جتنے زیادہ ساکھ کی بھنائی ہوگی نا اتنا مطلب میں کوئی کہوں کہ جتنا مزے کا تڑکہ ہوگا نا ساکھ کھانے میں اتنا ہی مزے کا تیسٹی بنے گا تو میں نے اس کی آنچ بلکل بھی تیز نہیں کی اور اس کو میں نے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائیڈوں پر اس کی جو بانی کے بابلز بن رہے ہیں یہاں پہ میرے تقریبا پانچ سے دس منٹ لگے تھے اور ساکھ جو تھا وہ بہت اچھے طریقے سے اس کی بھنائی ہو چکے اس کے اندر تمام پانی جو تھا وہ نا وہ ڈرائی ہو چکے تھا تو فرنڈز اگر آپ کو میری ساکھ اگر آپ کو یہ تڑکہ لگانے کی ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو جلدی جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور صاحب میں بیل آئیکن کو پریس کرنا تو بلکل بھی مت بھولی کہ تاکہ آنے والے تمام ویڈیو کی نوٹیفکیشن جو ہے آپ لوگوں تک پہنچتی رہے اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے اور کہاں کہاں سے آپ لوگ میری ویڈیو جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں تو میں نے اس کے اندر تھوڑا سا گھی اور ڈال دیا میں نے کہا تھوڑا سا گھی اس میں اور ڈالتے ہیں کیونکہ جو اصل دڑکہ ہے وہ تو ہم مطلب جب اس کو کٹوری میں شامل کریں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر مکھن ڈال کے اس کو یا دیسی گھی ڈال کے ہم وہ کھائیں گے تو یہاں بھی میرے جو ساگ تھا اس کی بہت اچھی جو ہے بھنائی ہو رہی تھی پھر میں نے آن جو تھی وہ اس میں تھوڑی سی تیز کر دی ساگ کو تڑکہ لگانا بہت آسان ہے لیکن جب وہ اس کی بھنائی پہ آتا ہے جب اس کا پانیو ڈرائی ہونا لگتا ہے تو اس کے جو ببل تو اڑھ اڑھ اوپر پڑھتے ہیں وہ کام بہت مشکل لگتا ہے کیونکہ وہ ایسے اوپر پڑھتے ہیں اور ہاتھ بہت چلتے ہیں تو خیر کوئی بات نہیں اب کھانا ہے تو لگانا تو ہے نا خیر یہاں پہ ساگ جو تھا اس کا بلکل ریڈی ہو چکا تھا اور کٹوری میں میں نے امی نے بنایا تھا تازہ فریش مکھن تو وہ میں نے کٹوری میں ڈال لیا جتنا مجھے چاہیے تھا تو اب یہاں پہ میں نے چولا جو تھا وہ بند کر دیا تھا میں نے کہا چلے اب اس کو کٹوری میں نکالیں گے اور اس کے بعد ساتھ ساتھ نا میں اس کے اندر مکھن ڈال ڈال کے سب کو دیتی جاؤں گی تو اب بھی یہ بہت زیادہ گرم تھا اس کو میں نے کیا پہلے تھوڑا سا ٹھنڈا ٹھنڈا کرنے کے بعد اب میں اس کو یہ سب کے لیے نا مطلب علاقلہ کٹوری میں شامل کر رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے دھومیں کہ اب اوپر سے میں نے رکھا مکھن تنی مزے کی خوشبو ہے نا تو اب ہم سب کھاتے ہیں انجوائی کرتے ہیں تو آپ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ